راجہ کو چکر آ گیا کہ یہ کوئی فرشتہ تھا کوئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا میں نے ظلم کر دیا میرے سے گلتی ہوگی بے ہونس ہو گیا راجہ اور پھر منتری اکتریت ہوئے رانیاں آگی بید بلائے جنتر منتر کرنے والے اوجہ بلائے راجہ ہوش میں آیا جنتر منتر کرنے والوں نے ایک تابیز باندھ دیا راجہ کے باجو میں اور کہا کہ اب کبھی نہیں ایسا ہوگا یہ کوئی پریت آتما کی فٹکار تھی راجہ ادھر سے راجہ تو ہونس میں آ گیا ادھر سے کبیر صاحب اسی دن اسی سمیں کچھ سمیں گپرانت اس قید میں پہنچے اس کاراگار میں پہنچے جہاں پر ان بھگت آتماوں کو پیڑت کیا جارہا تھا ان سے چکی چلوائی جاری تھی کبیر صاحب نے جا کر کہا سینکوں سے جیل میں کے رکھ سکروں سے کہا کہ میری بھی سجا تمہاری راجہ نے کر دی اور میں بھی سجا بھگنے کے لیے آپ کی قید میں آیا ہوں وہ سینک کہنے لگے بڑا صریف آدمی بھئی آپ ہی آ رہا ہے کہاں جی میری سجا کر دی راجہ نے اور میں آ گیا کہا کہ ٹھیک ہے سینکوں نے کہا کہ یہ چکی ہے اور تو بھی پیش بیٹھ کے آٹا پیش ہو کبیر صاحب نے کہا بھی دیکھو ایک کام کریں گے چاہے تو آٹا پیشوا ہو ہمارے سے چکی چلوالو اور چاہے اس میں کنک ڈلوالو ہم ایک کام کریں گے ہم آٹا پیش تک کی پیشیں گے تو آپ سینک اس میں وہ کنک ڈالو گے دونوں کام ہم نہیں کریں گے اب سینکوں نے سوچا سپائیوں نے کہ یہ تبڑا گروہ دیا ہے بھائی کرانتی کاری اس کو کرتے ہیں ٹھیک کہنے لگا سپائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چکی پیش ہو اور ہم کنک ڈالیں گے سپائیوں نے سوچا کہ پہلے اچھی اچھی کنک ڈالیں گے جادہ جادہ ہے اور جب ان سے چکی نہیں چلے گی تو لٹھ لگائیں گے ان کا ڈھنڈے لگائیں گے ان کو سجا ڈبل دیں گے کبیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منجور ہے سبھی بھگتوں سے سبھی سنتوں سے بھگت آتماؤں سے کہا کہ تم سبھی کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی چکیوں کے پاس اور کبیر صاحب نے کہا کہ تم چکیوں میں کنک ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ کبیر صاحب نے اس چکی کا ایک ڈنڈا ہوتا تھا کلہ بولنا اس کو اس کو ایسے پکڑ کے چلایا کرتے تھے ہاتھ سے وہ ایک کھوٹی سی ہوتی ہے ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے پتھر کے پاٹ کے اوپر فکس ہوتا ہے ہوتا تھا اب تو کم ہوگی ہے کبیر صاحب نے اس کلے کا اس ڈنڈے کا جو چکی کا ڈنڈا جس کو پکڑ کر گھومایا کرتے ہیں اس کے اپنی ایک سوٹی لگا دی ڈنڈی اس ڈنڈی سے ایسے کہا کہ چل چکی ساری چکیاں چلو اپنے آپ وہ چکیاں گھومنے لگی اپنے آپ ایسے کھکھا ٹوٹھیا اور سینک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا چکی آپ ہی چل رہی ہے کبیر صاحب نے کہا جتنے بھی سنت بھگت آتما قید میں تھے کہ تم آنکھیں بند کرو جو ہی سبھی نے آنکھیں بند کیا پھر آواز آئی کہ آنکھیں کھولو آنکھیں جب کھولی تو سبھی کے سبھی مہاتما بھگت آتما جنگل کے اندر کھڑے ہیں اور کبیر صاحب نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اس نادان کے رجمہ پھر متانا سبھی کے سبھی بھاگ گے کوئی چپل چھوڑ گیا کوئی بھاگ گیا کبیر صاحب وہاں سے انتر دیان ہوئی کچھ دنوں کے بعد ارثات کبیر صاحب ایک آتیتھی کا روح بنا ارثات ایک یاتری کا روح بنا راستے چلتے آتیتھی کا ایک روح بنا اور راجہ کے محل میں پہنچ گئے راجہ سے کے محل میں پہنچ گئے اور شر پہ ایک پوٹلی سی رکھی ہوئی اور جیسے دیہاتی سا وقتی بھولا بھالا ہو ایسا سروح بنا آگئے راجہ کے محل کے رہنے کے یعنی ریزیڈینسیل پلیس کے اندر پہنچ گئے جہاں راجہ سویم براجمان تھا اور آگے پہرے دار بھی تھے لیکن ان پہرے داروں کو کبیر پرمیشور دکھائی نہیں دیئے راجہ نے پوچھا بھئی تو کون ہے یا کیسے آگیا کبیر صاحب نے کہا کہ میں ایسے کسی سہر میں جانا تھا گاؤں میں اور مجھے دیر ہو گئی ہے شام کا سمیں ہو گیا ہے وہاں میں پہنچ نہیں سکتا تو میں نے سوچا کہ سہر میں آج راتری بتاؤں اور صبح جاؤں تو میں یہاں آپ کی اس دھرم سالہ میں آپ کی اس سرائے کے اندر رات رکھنا ہے ایک کمرہ بتا دے اور اس کا قرائے بتا دے دھرم سالہ والے راجہ سے کبیر پرمیشور ایک بھولا بھالا سا روح بنا کر کہہ رہے ہیں کہ اس تیری دھرم سالہ میں تیری سرائے میں اس ہوت ریسٹورنٹ میں ایک کمرہ دے دے مجھے اور اس کا راتری کا قرائے بتا دے کیا لے گا راجہ پہلے تو ہسا اس کے بولے پن پہ کبیر صاحب کے بولے پن پہ راجہ نے سوچا یہ نادان ہے بولے پن میں آ گیا کہنے لگیا نادان یہ کوئی سرائے تھوڑی ہے یہ تو راجہ کا راج محل ہے دکھائی نہیں دیتا تجھے تو کبیر صاحب نے کہا کہ آپ سے پہلے اس راج محل میں کون رہتے تھے اب راجہ نے کہا کہ میرے پوروز رہا کرتے تھے اور وہ کہاں گئے تیرے پوروز کہاں گئے وہ تو کبیر صاحب نے پوچھا راجہ ابراہم سلطان ادھم نے اتر دیا وہ تو اللہ خدا کو پیارے ہوئی آپ کتنے دن رہوگے راج اس محل میں اب جب اپنی مردو کا نمبر آتا تو بہہ بہت لگتا ہے راجہ نے کہا کہ جانا تو ہم نے بھی پڑے گا جانا تو ہمیں بھی ہے ایک دن تو کبیر صاحب نے کہا کہ نادان تو اس کو راج محل چلے گے تیرے باپ دادا چلے گے پڑپیڈی چلے گی ایسے ہی بیٹا تو چلا جاؤگا اس لئے میں اس کو دھرم سالہ سرائے بتا رہا ہوں وہ تیرے باپ دادا پڑپیڈی وہ بھی رہے سرائے میں گدی سرائے کے اندر نادان اسی میں رہے ایسے میں نے یہ محل سرائے بتائی ایسے ہی تو چل جائی اس لئے میں نے یہ محلوں کو سرائے بتائی اتنا کہہ کر اور کہا کہ تو پربو کو بھول گیا نادان اس دو دن کے راج اور پاٹ میں چورہ سی میں جائے گا اور گدھے کی جنی پائے گا ایسا کہہ کر کہ قبیر پرمیشور انتر دھان ہوئے اب راجہ کو پھر چکر آ گئے وی نمر آتما ہوتے ہیں پر پربو کے بکت بیسک راجہ بن جائے ان میں دل بہت کم ہوتا ہے وی نمر ہوتا ہے اتنے میں بے اونس ہو گئے پھر اونس مل اوجہ آئے بید آئے سارے کام کے اوجہ نہیں یعنی دوسرے نے دوسری بات جو کا بہن دیا ایک کر تو پہلے بندہ ہوا تھا دوسری کا تابی زور بہن دیا کہ اب اس کو کوئی دکت نہیں کچھ دنوں کے بعد کبیر صاحب ایک بہنسے کو لے کر اور کبیر صاحب ایک بہنسے کو لے کر راجہ دربار میں پہنچ گئے جہاں پر وہ بیٹھ کر نیائے کرتے ہیں یا اپنا دربار لگاتے ہیں منتریوں سے سلحہ مسورہ کرتے ہیں وہاں پہنچ گئے اور راجہ بولا بھی تو بیسے سمیت کیسے آگیا کبیر صاحب نے کہا کہ آپ کے پرشنوں کا اتر دینے کے لئے آیا ہوں کبیر صاحب نے کہا راجہ نے کہا کہ بولو اتر دو کبیر صاحب نے کہا کہ آپ نے پوچھا ہے کوئی میرے پرشن کا اتر دے کہ بھگوان کیسا ہے اللہ کیسا ہوتا ہے اس کو دکھا دے تو میں مان جاؤ آگیا میرا ایسا ہی پرشن ہے آپ بتاؤ اور دکھاؤ کبیر صاحب نے اس بحیسے کی کمر پہ ایسے تھپ تھپ آئی دیا اور کہا کہ بحیسہ رام بتائے اس کو اللہ کیسا ہوتا ہے تب بحیسہ بولا کہ راجہ یہ پرمیشور کھڑا ہے اور جو قرآن صریف میں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ قبیر پرمیشور جس نے چھ دن میں شرشتی رچی اور سات میدن تقت پہ بھی سلام کیا یہ وہ پرمات مہ ہے اتنا کہہ کر کے انتر دیان ہو گئے راجہ پھر بے ہوسو گیا پھر بلائے جنتر منتر کرنے والے ایک نہ گلے میں تبھی زبان دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے راجہ بہت مایوس رہنے لگا کہ یہ کیا جیون ہے اور پربو اللہ کی پرابتی نہیں ہوئی تو یہ راج پاٹ دو دن کا ایسا سوچتے سوچتے پھر کافی سمیں بیٹھ گیا ایک راجہ کیا کرتا تھا دن کے سمیں دو پہر میں دو گھڑی دو چار گھنٹ ایک دو گھنٹہ اپنے لگا